سعودی عرب نے بھی تو نونلی کا ساتھ دے نہیں ہے نا اس لیے پھر وہ اپنا آپ کو تو بڑا کیشک یہودی اس کا ساتھ دیتے ہیں ہی اس ای ٹوٹل فیلیر شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ہمارے پہلے بھی سعودیہ کے ساتھ حالات اور معاملات اچھے ہی تھے اور امید ہے اب بھی اچھے ہوں گے سلام علیکم وجی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہمارے وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب اب سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے کوئی ریلیف پیکیجز یا پھر عیدی سعودی عرب کی طرف سے لے کر آئیں گے اور اگر میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا چلوں تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشن ہے وہ نون لیگ کے دورہ حکومت میں بہت سٹرانگ رہا اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بہت اچھے ریلیشنشپس کو لے کے چلے سعودی عرب کے ساتھ اور دوسرے اسلامی ممالی کے ساتھ کر اب عوام سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ سعودیہ سے جو ہمارے خراب تعلقات ہیں ان کو بہتر کر پائیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ کیا وہ بڑا ریلیف پیکیجز لے کر آنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں عوام ہی سے جانتے ہیں شریف فیملی کے کتنے اچھے ہیں ان کو رکھا ہے ان کی بیٹی بھی ادھر بھی آئی ہوئی ہے سارے ان کے تعلقات اچھے ہیں اور جب بھی ان پر برا وقت آتا ہے سعودیہ ہی ان کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً اس چیز کو اچھا ہی دورہ ہوگا اور اچھا ہی کوئی لے کے آئیں گے پہ کام عوام کے لیے فیملی عمران خان کا ساتھ دیتی ہے تو سعودی عرب نے بھی تو نون لی کا ساتھ دینا ہی ہے نا اس لیے پھر وہ اپنا آپ کو تو بڑا کیشک ہے یہودی اس کا ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ شرم کا مقام سعودی عرب تو ہمارا ویسے بھی ہم مذہب ملک ہے ٹھیک ہے نا اسے ہمیں ضرور صاحب کے پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جو مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی جس طرح وہ بات کرتے تھے اس طرح کر نہیں پائے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہی is a total failure his total failure home work zero تھا صرف نہ اب بھی وہ home work کرنے پر توجہ نہیں ہے اور نارے اور لوگوں کو برا بھلا گالم گلوچ کرنا اور بے وکوف بنا رہا ہے ٹھیک عوام کو گھر جا کے اپنا home work کریں تو لوگ خود واہود اسے مانیں گے نون لیک کی طرح پیپس پارٹی کی طرح لوگوں کو تو ڈیلیوری چاہیے نا ہمیں گورننس چاہیے ہمیں کچھ نہیں ہمیں جہاں مرضی سے کر کے دیں ہمارے ملک میں مہنگائی کم کریں جہاں مرضی سے کریں ٹھیک ہے اپنے ادھر سے کر دیں ہمیں تو یہ چاہیے یہ ہوگا فیدہ ہوگا شبا شریف گئے ہیں کسے مقصد بستے گئے ہیں عوام کے لیے گئے ہیں منگائی کم کروائیں گے اور ہمارے بھی سنی جائے گی عوام کی سنی جائے گی ٹیکن مران خان کی طرف نہیں ہوگا عوام کو تو آگ لگا دی اور سب کو منگائی کی طرف سے ہر چیز کی طرف سے منگائی منگائی کر دیں یہ لوگ جو ہیں نا کچھ کام منگائی ڈھنڈی کریں گے نا مگائی کی صاحب سے جیسے نہیں کہا یہ شبا شریف کرے گا امید تو ہے ہمارے جو ملک حالات جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب پوزیٹیو سوچیں ہر اینگل سے ہر ایک چیز کو پوزیٹیو بھی سوچیں اور جہاں تک سعودی کے حالات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ہمارے پہلے بھی سعودیہ کے ساتھ حالات اور معاملات اچھے ہی تھے اور امید ہے اب بھی اچھے ہوں گے اور ان کے آنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کو توڑا سا کابو میں آئل کے حوالے سلانے کی کوشش کی گئی ہے اور امید ہے کہ مزید اس میں بہتری آئے گی شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہر بندے کی یہ خاش ہے واقستانی کی کہ سعودی عرب کا دورہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں کا ہو چاہے آپوزیشن کے لوگوں کو وہ ملک کے فیادے میں ہو اور چونکہ سعودی عرب سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اس لیے جو بھی کوئی جاتا ہے تو سعودی عرب کے لیے ایک محبت کے اعترام کے جذبات لے کے جاتا ہے اور وہاں سے آتا ہے تو عزت اور اعترام کے جذبات لے کے واپس آتا ہے تو ہماری خاش اور دعا ہے کہ شعباز شریف صاحب کا دورہ جو ہے یہ بھی پاکستان کی دیئے فائز دبان دو جا رہے ہیں سعودی عرب کے دورے میں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی جی سر اور وہ ملک کے لیے انہوں نے اچھا ہی کیا پہلے انہوں نے سڑکیں بھی بنائی ہیں ریلیف فانڈز بھی دی ہیں کرزے بھی سکیم دی ہیں لیپ ٹوپس دی ہیں حالانکہ ایڈوکیشن میں تو جی آر ڈوئنگ بیسٹ بیسٹ ان بیسٹ جی ناظرین نے اپنے عوامی رائے سنی اور موسنی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ شعباز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے یہ کامیاب ہوگا اور شعباز شریف صاحب پاکستان کے لیے کوئی اچھا اور بڑا ریلیف پیکج لازمی لے کر آئیں گے اور جو خان صاحب کی حکومت کے دوران جو پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن کا سعودی حکومت کے ساتھ جو تھوڑے بہت تعلقات خراب ہوئے تھے ان کو بہتر کرنے میں نون لیک کی حکومت جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کی خدمت ملاتے رہیں گے اپنے مزبان وچی احمد جان کو دیجئے اجازت خدا